بہت زیادہ بڑا نکل کر رہا ہے کہ مسلمان بھگوت گیتہ کا گیان سنتے ہی بنا بھگوت گیتہ کا مرید دیکھا چھپن اسلام ایک دیش بھی کام پھٹے مسلمان کیا بہر رہے ہو جان بھگوان کرشن جی کا سنگی ہے جلدی سے بھاج کرتے ہیں بھائی یہ کیا سین نکل کر آ رہا ہے تو کنون کرتے ہیں مراج کو میرا کوٹی کوٹی نمان خوش رہی ہے مراج کل میں نے آپ کو آخین میں مندر میں آپ نے پوچھا بھگوت کیسی لگتی یہ جی میں ایک مسلمان ہوں میرا نام عبدالنہی مراج میں پہلے بھگوت نہیں دیکھتا ہاں تو ہمارے بیرنگ میں ایک پنکچ بھائیا ہے تو وہ صبح صبح بھگوت لگا دیتے ہیں بھگوت جی جی وہ بھگوت لگا دیتے ہیں تو وہ آواز سن کے میں بہر بیرنگ کے بھار تھا وہ آواز سن کے جب میں اندر آیا وہ تھوڑی دیر بیٹھا تو ایسا مکن ہو گیا کہ وہاں سے اٹھنے کی میری اچھا نہیں ہو رہی بھائی ایسا دل کو سگو لگا تھا میرا اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں جے اور میں دن بار سنتا رہا ہوں مگر ٹی بی پیتی دیر چھتا نہیں گے آپ کا تین گھنٹے کا شو رہتا ہے بس وہ دیکھ دکھ کے پھر میں اپنا کھانا کھاتا ہوں پھر میں اپنی ڈوٹی نہیں کے چلے جاتا ہوں چوکے میں کام کرتا ہوں روٹی سیکھتا ہوں جی جی تو گروہ جی جیسے میں نے میں چاہتا ہوں جو میں جو گلتیاں کرتا ہوں میں اب وہ گلتی نہیں کروں گا اور میں انہیں یہ سوچا تھا آج سے کچھ مہینے پہلے جب آگمد آپ کی دیکھ ہی میں نے تو میں نے جب سے تھانا تھا کبھی بھی چھوٹوں گا کچھ لوگوں جے میری بات بری لگے گی مگر جے میں دل سے کہہ رہا ہوں میں جب بھی چھوٹوں گا بندہ ون آپ کے آشرم میں آیا ہوا اور اپر والے نے میری منو کامنا پوری کر دی ہمارے جے لدھگ چھک صاحب نے وہ ہماری اچھا پوری کر دی جس سے آپ کے درسن ہو گا ہے وہ میں چاہتا ہوں میری چھوٹی سی ایک اچھا ہے وہ صرف آپ پوری کر سکتے بتائیے میں آپ کے چرن چھوٹے اس پاس کرنا چاہتا ہوں صرف اتتی سی اچھا ہے آپ وہ موری پوری کر سکتے ہیں نہیں میں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں آپ کے بھائی کی طرح ہیں لیکن مسلمان مسلم دھروں میں چرن چھونا تو وہ ٹھیک نہیں مانتے نہیں یہ سب کینے کی باتیں سب کینے کی باتیں مالک نے جیسا انسانوں نے بنایا اب جیسے میرے بھائی نے کیا وہ مسلمان نہیں ہے تو بھائی مسلمان نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے تم نے جات سے بہار کر دیا مگر اوپر والے نے اپنی جات سے تو بہار نہیں کر جیسے آپ گروہ ہیں بات صحیح ہے دیکھئے ہندو مسلمان کے نام سے سنسار میں ہم سب یہاں بٹ گئے ایشور نے تو سب کو منش بنا کر کے بھیجا تھا یہاں آ کر کوئی ہندو ہوا کوئی مسلمان ہوا کوئی سکھ ہوا کوئی عیسائی ہوا کوئی یہودی ہوا ورنہ ایشور نے تو انسان پیدا کیے تھے انسان پیدا کیے تھے اوپر والے نے آپ آگیا دیں گے تو میں آپ کے چرن چھو سکوں یہ میری ایک اچھا ہے بلکل ضرور آپ کے اچھا پوری ہوگی تو آپ جو میری اچھا پوری کر دی ہے بس باگی میری کوئی اچھا نہیں ہے آجائی آپ آگی بھلا لیجا بھلا لیجا بھلا لیجا بھلا لیجا بھلا لیجا کیا واقع میں پہنچ ہوئے گا گرو جی گرو جی کی چرنوں میں جی آجائی آپ اوپر لیجا جی بھلا لیجا میں بھی یہی اکشہ لے کے آیا تھا بانٹ سے جب گجر رہا تھا تو یہ آوائی لگی پھر سون تری کی کہ کہ کہاں جا رہا میرے بانٹ والے نے پہنچا تو میں نے بولا میں بابا کے چرنوں میں جا رہا ہوں تو بولا کہ بابا کے چرنوں میں جا رہا ہے تو بابا آپ کو چرنوں میں نہیں رکھیں گے مطلب نانا کیونی آجائے آسرواد نہیں رہیں گے خوش شکتی رہے ایسے لوگوں یہ دیکھو نہ ہو آسرواد نہیں رہا اب یہ سیدھا لیٹا ہی یہ دیکھو گلے بھی دکھا لیو صاحب حالیٰ میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں آپ کے پاؤں چھو بس اب بے چھووں کیا آگے لیٹ گئی سیدھا ان کے قدموں میں بھائی جو ایک دفعہ پھر بھگوچ سن لے تو بھائی ساں وہ فیروسی کئی ہو جاتا ہے اور بھائی کہتا ہے میں نے ایک بار سنی اس کے بعد میں گیا اس کے اندر وہ سننے کے لیے کہتا ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ سنی میرے اٹھنے کوئی دن نہیں کیا کہتا ہے میں سارا دن سنتا رہا ہوں بھائی بلکل اور کہتا ہے کہ میں یہاں سے نکلنے جیل کے اندر تھا یہ جیل کے اندر آئی تنگ ہو رہا تھا کہتا ہے میری یہی ہے میں جیل سے نکلنے کے فوراں بعد ورندہ ون میں درشن دوں دیکھ وجات مسلمان ہے وجات بھگوت تھی تو سنیہ تو اس کی تو کائی ہے پا لٹ گئی ہے آنا میرے دل کو ایسا سکون ملا ہے کہ میرے تو در سے اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا رہی نہیں کہتا ہے کہ بھائی میرے میں significa میں نے اب گناہوں سے تعبہ کر دیا کہتا ہے میں نے گناہ نہیں کر نہیں کیونکہ بھگوت سننے کے بعد کہتا ہے میرا دل ہی نہیں کرتا کہ بھائی میں ایسے کام کرو اور کہتا ہے کہ بھائی میں نے آپ سے ملنا ہے نا گروہ جو نے بولا کہ تم مسلمان ہو تم مسلمانوں میں پیر چھونے والی چیز نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کس نے بولا نہیں ہوتی یہ مولانا ہمیں بولا نہیں ہوتی یہ درشادیاں ہوتی ہیں اکثر داؤں میں تو وہ ماتا پتہ کے پاؤں نہیں چھوتے یہ قبرستانوں میں جاتے ہیں تو لیٹ جاتے تو یہ مجھے مسلمانوں کے ڈبل سٹینڈرز سمجھیں آتے بھائی گروہ جی نے کہا ٹھیک ہے آو اور بھائی وہ مجھے نہیں پت لگا کہ تھا کہ وہ بھائی جا چلو گروہ جی بلائیں گے سینے کے میں نے کہا چلو وہ بولیں گے نہیں آپ ایسا کام نہ کرو لیکن وہ گیا میں نے کہا چلو کون چھو لے گا وہ سیدھا لیٹ گئی وہ سیدھا لیٹ گئی بھائی قدموں میں ہاں نا وہ گروہ جی اٹھے وہ سے گلے لگا لیا ایسا لیول وہاں پر ہے کہ بھائی جو سناتن در کو جو بغوت گیتہ جو رمائن ہے اس کو ایک دفعہ سن لے تو میں کہتا ہوں وہ نہیں کہی ہو جاتا ہے ہمارے ملہ درتے ہیں یہ ایسی باتیں کرنے سے کیونکہ ان کو پتا اگر پاکستانی مسلمانوں کو پتا لگ گئی تو یہ تو در ہی ہو گئی یہ دیکھ گروہ جی نے بھی ایک بات بتائیا نا کہ سب ایک ہیں سب ایک ہیں اور اس نے بھی بولا کہ یار سب ایک ہیں گروہ جی نے تو دیکھو حالا کہ وہ ہندو ہیں وہ کیا بہر ہیں اوپر والے نے تو سب کو ایک انسان اللہ نے ایک ہی بھیجا ہے سب انسانوں کو ایک ہیں سب ایک ہیں کہ کوئی بن گیا ہے عیسائی کوئی بن گیا ہے ہندو کوئی مسلمان جاتی درم بھائی صاحب ہم نے بنا لیے بھائی ہے اللہ پاک نے تو ایک ہی بھائی لوگ کو انسانوں کو پیدا ہے کہ اوپر کا جو رب ہے اسے سب کو ایک ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے لیکن بھائی یہاں پر دیکھو آج مسلمان بھگوت سنتے ہی بھگوت کی ہوتے جا رہے ہیں دیکھو نا کیسا بھائی صاحب اس کی قائع پلٹ کے جیل کے اندر رہتے ہیں کہتا ہے میں پورے تین گھنٹے آپ کا جو شو آتا ہے میں سنتا ہوں اس میں بھگوان کشنی جی کی کتھائیں چلتی ہیں ان کی بتائے جاتے ہیں زندگی کے بارے میں بھگوان گیتہ پڑھائی جاتی ہے آپ خود سوچو کہ ایک مسلمان جس نے صرف ایک گفت کے کان میں آواز گئی اس کے بعد اس کا اٹھنے کو وہاں سے دل نہیں کیا تو سوچو اے بھی جیل میں تھا اے بھی کوئی کرائم میں آیا ہوگا وہاں بولتا ہے کہ میں نے تو توبہ کر لیے بلکہ یہ چیز سنیے تو کرائم سے میں نے توبہ کر لیے پاکی پاکی میں چیز نہیں کرنی یار لیوال ہو گیا یار لیوال ہو گیا یہ تو ایسی آج کل دنیا میں ایسی چیزیں دیکھتی جا رہی ہیں کہ اب مسلمان ٹوٹلی بھائی صاحب ختم ہوتا جا رہا ہے اور سیدھا سیدھا بھائی وہ جا رہا ہے سناتن درکتا ہے یا جو بندہ یہ بول دے کہ میں یہاں سے چھوٹنے کے بعد ڈریک ورندہ ون میں جاؤں گا آپ کے عشرہ میں بھی جاؤں گا بھگوان کرشن جی کے درشن بھی کروں گا تو پھر آپ خود سوچ لو کہ کتنا بڑا یہ ہندو درم کے لیے کمیابی ہے کہ جتنا ہندو درم کو ب بدنام کیا ہم مسلمانوں نے بدنام کیا نا ہم مسلمان الٹا اور بدنام ہوگئے یہ دیکھتے ہیں زندہ مثال دیرستان ہم کتنا اس دنیا میں بدنام ہوگئے ہم نے ہندو درم کو بدنام کیا نا ہندو مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہے ہندو یہ ہے ہندو وہ ہے لیکن آج ہندو درم ہی اس دنیا میں سب سے ٹاپ پہ جا رہا ہے بلکل صحیح بات اور آج مزید کی بات جو مسلمان نے اس درم کو برا بولتے تھے آج اس کی perfect example ہے وہ لوگ بھی اس میں آ رہے ہیں بلکل آ رہے ہیں لڑا درڑ آ تو یار آپ کی کیا thought ہے اس بارے میں ادھری ویڈو ہاتم کرتے تو